خطاب رضی اللہ عنہ وردہ خطبہ ارشاد فرما رہے اللہ کی حمد و سنہ کی بات فرمایا خبردار تمہارے بعد کچھ لوگ آنے والے ہیں جو رجم کا انکار کریں گے شادی شدہ جب زینہ کر دے تو اسلام میں اس کی سزا اس کو پتھر مار مار کے حلا کرنا رجم کرنا سیدنا عمر نے کہا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو رجم کا انکار کریں گے دجال کا انکار کریں گے شفاعت کا انکار کریں گے عذابِ قبر کا انکار کریں گے وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم میں ڈال چکا ہوگا جو اہلِ توحید ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے پھر اللہ پھر اللہ ان کو وہاں سے نکالے گا جبکہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے ان کے گناہوں کی سزا پوری ہوگی پھر اللہ ان کو دوبارہ جنت عطا فرما دے گا وہ اس کا انکار کریں گے آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں آئیے ایک عمر ایک مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ دجال سے بھی بڑا مسئلہ ہے اور دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے محصد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَا اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِ مِنَ الْمَسِيحِ الدجَّال آپ نے کہا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک میرے نزدیک فتنہ دجال سے زیادہ بڑا ہے میں زیادہ تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں اس کا دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں قُلْنَا بَلَا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے فَقَال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشْشِرْكُ الْخَفِي خفیہ شرک ریاکاری ریاکاری وہ جرم ہے ریاکاری وہ جرم ہے ریاکاری وہ خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دجال سے زیادہ تمہارے اوپر ریاکاری سے ارتا ہوں اور ریاکاری کیا ہے اَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُسَلِّ آدمی نماز پڑھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ لگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے فَيُزَيِّنُوا صَلَاتَهُ لِمَا يَرَا مِن نَظَرِ رَجُلُ جب اس کو یہ پتہ لگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اچھا بنائے اپنی نماز کو اچھا کرے اپنی نماز کو مزین کرے اور لمبی نماز پڑھے اس لیے کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو لمبا کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے آپ نے دیکھا نہیں مسجد میں پنکھا دینے والے پنکھا دیتے ہیں پنکھوں کے پروں پہ لکھاتے ہیں برائے سالے سوا بھاجی اللہ دیتا چھوٹے چھوٹے کام اس مسجد میں چندہ دیا جاتا ہے جہاں اس کا اس کے باپ کا اور اس کے دادے کا بھی نام لے کے اعلان ہو فلا ابن فلا ابن فلا مسید دے بلواس دے پانجر پہ یہ دے گیا ہے بڑا خوش ہوتا بیا سپیکر پہ اعلان ہوا پورے گاؤں نے سنا ریاکاری کے جذبے سے مسجد میں خرچ ہو دین پہ خرچ ہو یا نماز ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا تبلیغ کا کام دعوت و تقریر خطبے اور انشاد کوئی بھی عمل ہو یا شہادت کا بھی عمل ہو یاد کر لیجئے خیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاروں سے کہے گا جاؤ جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لئے تم کام کرتے تھے جاؤ دیکھو کیا تمہارے عملوں کا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے مولا ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل لا فرمانا جو تیرے بجائے تیری مخلوق کو راضی کرنے کے لئے نیک کام کریں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کا ہر عمل صرف تیری رضا کے لئے ہو تجھے راضی کرنے کے لئے ہو اور اس میں تیرے غیر کا کوئی حصہ نہ ہو مسلم احمد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا غیر الدجالی اخوافو علی امتی من الدجال الائیمت المضلون دجال کے علاوہ اس کے فتنے سے بڑھ کر میں اپنی امت پر جس جیس سے ڈرتا ہوں وہ گمراہ کن پیشواہ ہیں وہ آئیمہ ضلال وہ گمراہ کن لیڈر وہ گمراہ کن مولوی وہ گمراہ کن پیر و مرشد جو اس امت کو برباد کر دیں گے گمراہی میں لے جائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ کو بھی گمراہ کریں گے یاد کر لیجئے ایک عام آدمی کی گمراہی اور ایک مولوی کی گمراہی میں ایک عام آدمی کی گمراہی اور ایک لیڈر کی گمراہی میں زمین اسمان کا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے عام آدمی گمراہ ہوگا تو اکیلا گمراہ ہوگا عام آدمی گمراہ ہوگا اکیلا گمراہ ہوگا اگر کوئی لیڈر اور کوئی امام اور کوئی مولوی اور شیخ اور مرشد گمراہ ہوگا پوری مسجد کا بیڑا گھرک کرے گا اپنی امت کا بیڑا گھرک کرے گا مریدوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا لہذا اللہ سے ڈر جائیے اللہ کی شریعت کا علم حاصل کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم اتا فرمائے اللہ ہمیں سنت کا فہم اتا فرمائے توحید و سنت کی محبت اتا فرمائے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اتا فرمائے پھر ہر اس آدمی کی محبت اتا فرمائے جو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہو اللہ ایسے عملوں کی محبت اتا فرمائے جو اللہ کی محبت کے ہمیں قریب کرے اللہ کی جنت کے قریب کرے اللہ کی جہنم سے دور کرے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں زندہ رکھ ایمان پہ رکھ اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ